مووی کے سٹارٹ ہوتے ہی ہم بہبہوی کو دیکھتے ہیں جو ایک خوبصورت لڑکی تھی اور آج وہ ایک چائے کی دکان پر چائے پینے آئی تھی جب وہ چائے پی رہی ہوتی ہے تو پاس بیٹھے دو لڑکیوں سے شیڑنے لگتے ہیں پہلے تو بہبہوی انہیں اگنور کرتی ہے لیکن جب وہ لوگ اپنی حد پار کرنے لگے تو معصوم بہبہوی انہیں مار مار کر ان کو پھوڑ دیتی ہے جس کے بعد وہ دونوں در کے مارے وہاں سے بھاگ کر اپنے باس کے پاس آ جاتے ہیں باس ان کے ٹوٹے فوٹے چہرے دیکھ کر سب سمجھ گیا تھا کہ جرور وہ دونوں کہیں سے پٹ کر آئے ہیں باس نے پوچھا کتنے آدمیوں نے مارا تم دونوں کو تو وہ دونوں جواب دیتے ہیں ہمیں آدمیوں نے نہیں بلکہ ایک لڑکی نے پیٹ دیا باس کو یہ سن کر بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنے چمچوں کو ساتھ لے کر بیوہوی کو پکڑنے کے لیے نکل پڑتا ہے مگر راستے میں انہیں لیشو ملتی ہے وہ لوگ اس سے بیوہوی کے بارے میں پونچتے ہیں اس کے جواب میں لیشو کہتی ہے میں اس کی بڑی بہن ہوں اس نے جو بھی کیا میں اس کی بھرپائی کر دوں گی باس نے پوچھا تم کیسے کروگی تو لیشو کہتی ہے میں اپنے جسم سے تمہارے گرم گصے کو تھنڈا کر دوں گی یہ سن کر سبھی آدمی لائن بنا لیتے ہیں اور وہ کہتی ہے میں اکیلی تم پانچ کو نہیں سمال سکتی میں اپنی سہیلیوں کو بلا لیتی ہوں لیشو کی سہیلیوں کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہو گئے تھے اور وہ ایک ایک لڑکی اٹھا کر جنگل میں منگل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں پر جب وہ لوگ ان کے ساتھ سمبند بنانے لگتے ہیں وہ دیکھتے ہی دیکھتے سبھی لڑکیاں مورتیوں میں بدل جاتی ہیں جنہیں دیکھ کر وہ سبھی ڈر کر بہاں سے بھاگ گئے تھے انہیں بھاگتے دیکھ کر لیشو بہت خوش ہوتی ہے کچھ دیر بعد ان کی بڑی بہن فینی کامدیب کے مندر جا رہی تھی وہ کامدیب کی پوجہ کرتی ہے جو پوجہ کر کے باہر آ رہی تھی تو اس کے سپاس ایک سادو آ کر اس کا نام پہنچتا ہے جس پر فینی نے کہا میں اجنبیوں کو اپنا نام نہیں بتاتی اور یہ کہہ کر وہ اپنے گھر جانے لگتی ہے اور وہ جنگل کے راستے سے ہوتی ہوئی اپنے گھر جا رہی تھی جہاں مندر والا سادو پھر سے اس کے سامنے آ گیا وہ اسے کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو اگر تم انسان بننا چاہتی ہو تو تمہیں اپنے شریر کی حوض کو دبا کے رکھنا ہوگا ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم تینوں بہنوں پر جلد ہی ایک بڑی مصیبت آنے والی ہے وہ اپنے گھر آ جاتی ہے گھر آ کر وہ اپنی بہنوں کو شادو کے بارے میں بتانے لگتی ہے تینوں بہنیں باتیں کر رہی ہوتی تب ہی ان کے گھر پر ان کی پڑوسر بانگ آتی ہے اور وہ آتے ہی تینوں بہنوں کو گندی گندی گالیاں دینے لگتی ہے وہ ان کی خوبصورتی سے بہت جلدی تھی اسے لگتا تھا کہ یہ تینوں بہنیں اس کے پتی مسٹر وان کو اپنی خوبصورتی کے جال میں فسا لیں گی جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا وہ اپنے گھر آ کر اپنے پتی سے بھی جگڑا کرتی ہے اور اسے تینوں بہنوں سے دور رہنے کی دھمکی دیتی ہے ادھر تینوں بہنیں اپنے دیکھتا کے سامنے بیٹھی دھیان کر رہی تھیں دھیان کرتے سمیں تینوں بہنوں کے من میں مردوں کے ساتھ اپنی حوض مٹانے کی خیال آنے لگے جس قرآن وہ دھیان سے اٹھ جاتی ہیں دراصل تینوں بہنیں چوڑیل تھیں جو انسان بننے کے لیے کئی سالوں سے تپسیا کر رہی تھیں کچھ دیر بعد رات ہو گئی اور تینوں بہنیں رات کو کھانا کھا کر سو جاتی ہیں اچانک سب سے چھوٹی بہن گندے سپنوں کی وجہ سے جا گی جس کے بعد وہ نیند نہ آنے پر بہا جا کر تاجیہ ہوا کھانے لگتی ہے لیکن تب ہی وہ وہاں دیکھتی ہے کہ لیشو کھولے میں نہا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے انگوں کو سہلا بھی رہی تھی اس کی خوبصورتی اور بھیگا بدن دیکھ کر وہ بھی گرم ہونے لگتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی لیشو کے ساتھ آ کر نہانے لگ جاتی ہے دوسری طرف اپنی بہنوں کو گائب دیکھ کر فینی بھی بہار آ گئی تھی اور وہ آ کر اپنی بہنوں کو جسمانی کھیل کھیلتے دیکھ کر وہ بھی گرم ہونے لگی تھی کیونکہ اسے جلدی سے جلدی انسان بننا تھا تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتی ہے اگلے دن پھر وہ بہنی جنگل میں گھوم رہی تھی جہاں وہ دیکھتی ہے کہ کچھ ڈاکو ایک آدمی کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے انہیں دیکھ کر پھر وہ اپنی سکتیوں سے بھی سبی کو مار مار کر آدمی کو بچا لیتی ہے اس آدمی کا نام جونی تھا جونی کافی جھکمی ہو چکا تھا جس قرآن سے وہ اسے گھر تک چھوڑنے آتی ہے جونی کا گھر کافی گندہ تھا جب وہ فریش ہونے جاتا ہے تو اسی بیچ فینی پھر سے اپنی سکتیوں کا استعمال کر کے اس کے گھر کی صفائی کر دیتی ہے جب جونی بہار آتا ہے تو اپنے گھر کو دیکھ کر فینی کا دھنے بات کرتا ہے اور فینی اس سے کہتی ہے میں تمہارے گھر آ کر تمہارا سارا کام کر دیا کروں گی جس پر جونی کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہیں کام پر رکھ سکوں اس کی بات سن کر فینی رہتی ہے مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے میں تو انسانیت کے ناتے تمہاری ساہتہ کر رہی تھی جونی اسے اچھا لگنے لگا تھا دوسری طرف بیبہوی اور لیشو اپنی بہن کا ویٹ کر رہی تھی جو صبح سے گھر نہیں لوٹی تھی پر وہ اپنی بہنوں کو جونی کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی اگلے دن وہ پھر سے تیار ہو کر جونی سے ملنے چلی جاتی ہے سب سے چھوٹی بہن کو اس پر شک ہونے لگا تھا وہ اس پر پیچھا کرنے لگ وہ دیکھتی ہے اس کی بڑی بہن ایک جھوپڑی کے اندر چلی گئی جب وہ گھر سے چلی جاتی ہے تو بیبہوی جونی کے گھر آتی ہے تاکہ وہ جان سکے کہ اس کی بڑی بہن کیا کرنے آتی ہے جونی اس سمیں نہا رہا تھا اور اسے بینا کپلوں کے دیکھ کر وہ گھپرا جاتی ہے جب جونی کی نظر اس پر پڑتی ہے تو وہ اسے اپنے گھر سے بھگا دیتا ہے جس کے بعد وہ بہیں روتی روتی ہے اپنے گھر آتی ہے اسے روتا دیکھ کر لیشو اسے پہنچتی ہے اور وہ اسے سب بتا دیتی ہے اس کی پوری بات سن کر لیشو کو بہت غصہ آ گیا تھا اور وہ اپنی تلوار نکل کر جونی کو مارنے کے لیے نکل پڑتی ہے وہ جونی کی گھر پہنچ کر اس کو وار کرنے لگتی ہے جس سے بچنے کے لیے جونی اس پر پانی ڈال کر اسے گھیلا کر دیتا ہے لیشو کے بھیگے بدن کو دیکھ کر جونی کی جسمانی بھوک جاگ جاتی ہے جبکہ لیشو تو پہلے سے ہی اپنی خودوانے کو تیار رہتی تھی اس کے بعد وہ دونے ایک دوسرے کو چاٹ چاٹ کر پیاس ہو جاتے ہیں اپنی حوض کو شاند کر جب لیشو گھر پر آتی ہے تب بیبوی اسے جونی کے بارے میں پہنچتی ہے جس کے بعد لیشو کہتی ہے کہ میں اسے جان سے میں نہیں مارا بس ادمرہ کیا ہے اور دوبارہ ایسا نہ کرنے کی چتاب نہیں دی ہے یہ سن کر بیبوی کو بہت برا لگنے لگا جونی کی حالت کے لیے وہ خود کو ذمہ دار لگنے لگی تھی اس کے بعد وہ جونی کے پاس معافی مانگنے آتی ہے جونی کے شریر پر جکم دیکھ کر وہ اداس ہو گئی وہ اسے کچھ نہیں بتاتا جس کے بعد وہ اپنی گلتی کی بھربائی کرنے کے لیے اپنا شریر جونی کو سانپ دیتی ہے وہ بیبوی کی خوبصورتی دیکھ کر جونی کی حوض پھر سے جاگ جاتی ہے اور وہ اس کے ساتھ بھی جسمانی کھیل کھیلنے لگتا ہے بیبوی کے جانے کے بعد فینی اس کے گھر آتی ہے جب وہ بستر ٹھیک کرنے لگتی ہے تو وہاں اسے ہیئر پن ملتا ہے فینی کے پوچھنے پر جونی کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں فینی کہتی ہے تو مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو کیونکہ یہ تو میری بہن کا ہے اور جونی اسے ساری سچائی بتا کر اسے معافی مانگتا ہے جس کے بعد فینی کہتی ہے میں تمہیں ایک شرط پر معاف کر سکتی ہوں تمہیں میرے ساتھ بھی بیسے ہی پیار کرنا ہوگا جیسے میری بہنوں کے ساتھ کیا تھا اور اتنا کہہ کر وہ بھی اپنے کپڑے اتار کر جونی کے نیچے لیٹ جاتی ہے کچھ دیر بعد تینوں بہنیں اپنے گھر میں بیٹی کھانا کھا رہی تھی وہ تینوں ساتھ بیٹی تھی پر کوئی بات نہیں کرتی اپنی بہنوں کو نظرے چوراتے دیکھ کر فینی پوچھتی ہے کیا ہوا تم دونوں ایسے نظرے کیوں چورا رہی ہو جس پر دونوں بہنیں اس سے معافی مانگتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہم نے جونی سے اپنی خودبائی کروالی اپنی بہنوں سے سچائی سن کر فینی بھی انہیں سب بتا دیتی ہے کہ میں نے بھی جونی کے ساتھ جسمانی کھیل کھیلا ہے اتنے میں ان کے گھر جونی آتا ہے جیسے دیکھ کر تینوں بہنیں خوشی کے مارے اس سے لپڑ جاتی ہیں اس کے بعد وہ چاروں خوب مستی کرنے لگتے ہیں ایک دن جب وہ چاروں ایک ساتھ بینا کپڑوں کے ساتھ نہا رہی تھی تو میسٹر ون انہیں دیکھ لیتا ہے اور وہ جلدی سے جا کر اپنی بائیٹ کو سب بتا دیتا ہے اپنے ہزبینٹ کی بات سن کر وانگ ان کے بہنوں کے گھر جا کر اس جونی کے بارے میں پوچھنے لگتی ہیں وہ لوگ کہتی ہیں وہ ہمارا مہمان ہے جو کچھ دن ہمارے ساتھ رہنے آیا ہے یہ سن کر وانگ دھکی دیتی ہے کہ میں تمہاری گندی حرکتوں کے بارے میں پورے گاؤں کو بتا دوں گی تینوں بہنیں اسے دھمکی سے کافی گھپرا گئی تھی وہ جونی کے پاس آ کر اسے اپنے گھر واپس جانے کو کہتی ہیں جونی بہنوں کی بات مان لیتا ہے مگر جانے سے پہلے وہ ان کے ساتھ کھانا چاہتا تھا اور وہ چاروں بیٹھ کر فلکہ رہی تھی جس کے بیچ بن کے موں سے نکل رہے تھے دراصل جونی کوئی عام انسان نہیں بلکہ بہنوں کی طرح وہ بھی شکتیوں کا مالک تھا کئی مہینوں بعد جونی اپنے گھر میں بیٹھا تھا اور اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی وہ دیکھنے میں کافی بوڑا لگ رہا تھا وہ اپنی شکتیوں کا استعمال کر ایک لڑکی کو اپنے بش میں کر لیتا ہے ادھر تینوں بہنے کے شریف پر دھیر سارے بال ہو گئے تھے فینی کو لگتا ہے یہ سب جونی کے ساتھ سونے کی وجہ سے ہو رہا تھا تینوں بہنے بہت گبرا گئی تھی کیونکہ ان کی انسانی بننے کی تپسیہ فیل ہو رہی تھی کچھ دیر بعد تینوں بہنے جونی سے بات کرنے کے لیے اس کے گھر آتی ہیں جونی اس سمیں باثروم میں تھا اور اندر سے عجیب عجیب سی آواز آ رہی تھی جب تینوں بہنے باثروم میں دیکھتی ہیں سامنے کا نظارہ دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی جونی پوری طرح سے ایک راکچس میں بدل چکا تھا اور اس لڑکی کو جندہ ہی کھا رہا تھا اس کا روپ دیکھ کر فینی مندر والے سادو کے پاس جا کر اس سے سہیتہ مانگتی ہے سادو نے کہا میں نے تمہیں پہلے ہی چتاب نہیں دی تھی کہ تم اپنی حوض کو دبا کر رکھو پر تم نے میری بات نہیں مانی اس کے بار بار کہنے پر سادو اسے جونی سے چھٹکارا پانے کا طریقہ بتا دیتا ہے جس کے بعد تینوں بہنے گھر جا کر سادو کے بتائے انوصار جونی کا پتلا بنا کر اس پر کالا جادو کرنے لگ جاتی ہیں جس سے جلدی جونی پر اثر ہونے لگتا ہے جونی بھی جلدی ہی اپنی سکتیوں سے پتا لگا لیتا ہے کہ کون اس پر کالا جادو کر رہا ہے وہ ترنت بہنوں کے گھر پہنچ کر پہلے ان سے لڑائی کرتا ہے پھر تینوں بہنے اپنے کپڑے اتار دیتی ہیں اچانک تبھی شادو بہا جا کر تینوں بہنوں کو جونی کے جادو سے آجات کر دیتا ہے آخر میں شادو اپنی سکتیوں کا استعمال کر جانیوں کا مار ڈالتا ہے اور تینوں بہنوں کو اپنے کیے کا پچتاوہ ہونے لگتا ہے جونی ایک بڑا راکھشت تھا جس سے لڑکیوں کے ساتھ سمبند بنا کر جوان اور تندرس رہنے کی طاقت ملتی تھی جہاں کہیں بھی حبس کی بھوکی لڑکیاں ہوتی تھی جونی اپنے آپ بہاں کھشتا تھا اور اسی کے ساتھ مو بھی اینڈ ہو جاتی ہے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں